ایک دفعہ میں بیمار تھا اور اتفاق سے ماں بھی انہی دنوں میں بیمار ہو گئی کئی دن لگ گئے مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی مجھے کئی دفعہ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا مگر طبیعت پھر بھی نہ سنبھلی اور میری بیماری کو دیکھ کر ماں اپنی بیماری کو تو جیسے بھول ہی گئی کچھ دنوں بعد میری طبیعت بہتر ہو گئی تو میں ماں سے بولا ماں آئیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں کب سے آپ کی طبیعت بھی خراب ہے مگر آپ ایک بار بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئیں پتہ ہے کیا بولی بیٹا جی تمہیں ٹھیک دیکھ کر میں تو خود ہی ٹھیک ہو گئی ہوں بھلا مجھے کیا ہوا ہے یہ ہے ماں ماں کہنے کو تو ایک لفظ ہے مگر اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کو اپنے اندر سما سکتا ہے اپنی پوری زندگی اولاد کے نام کر دینا اپنے سکھ اولاد کو دینا اور اولاد کے دکھ خود رکھ لینا یہ ماں ہے ساری زندگی تکلیفوں میں گزارنا بہت کم ہی خوشی کا مو دیکھنا اور کسی کو محسوس تک نہ ہونے دینا اپنے اندر ہی اندر دنیا کی ساری جنگوں سے اکیلے مقابلہ کرنا مگر اولاد پر کوئی مسئیبت نہ آئے کبھی چہرے پر ظاہر نہ کرنا یہ ماں ہے بچوں کا ماں سے محبت کا ازخار امی آپ بہت اچھی ہیں امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں امی میں آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں مگر ماں کیا کرتی ہے اپنی پوری زندگی اپنی ہر خوشی اپنی ہر خواہش اپنا سب کچھ بچوں کے نام کر دیتی ہے مگر مو پر ایک لفظ تک بھی نہیں لاتی یہ ہے ماں عید آئے یا کوئی خوشی کا تہوار آئے ماں کو سب کی فکر ہوتی ہے بچوں کے کپڑے لینے ہیں بچوں کے جوتے لینے ہیں بچوں کا یہ لینا ہے تو بچوں کا وہ لینا ہے مگر اپنے لئے کیا لینا ہے بڑا عجیب جواب ہے نہیں نہیں اپنے لئے تو کچھ بھی نہیں لینا میرے پاس تو اتنا کچھ پڑا ہے یہ ہے ماں رحمت کی تصویر ہے میری ماں میں ایک خواب ہوں زندگی کا جس کی تعبیر ہے میری ماں زندگی کے خطرناک راستوں میں مشل راہ ہے میری ماں میرے ہر غم ہر درد ایک نیا جوش ولپلا ہے میری ماں نخرے تو بس امی اٹھاتی ہیں لوگ تو بس املیاں اٹھاتے ہیں خفا ہو کر بھی فکر مند رہنا یہ ماں کی ادائیں ہوتی ہیں تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب مجھے سب کچھ عطا کرنا بس گمراہ نہ کرنا زندگی بہت مختصر ہے سمجھ آتے آتے گزر چاہتی ہے دل میں کوئی بات نہ رکھیں نہ جھگڑے طویل ہونے دیں معاف کر دیں کیونکہ معافی اللہ کو پسند ہے کچھ کو فوراں دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں وہ جن کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے اللہ تمہیں جلد ہی اس طلب سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی جب ایک کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہوتا اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بے شک بہت بہتر اور افضل ہے دنیا میں تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ضرور قبول ہوتی ہے نمبر ایک ماں باپ کی خدمت کرنے والا نمبر دو صاف نیت رکھنے والا نمبر تین اللہ پاک پر یقین رکھنے والا شوہر جب بی بی پر غصہ کرے تو شوہر کا نام لے کر بی بی یہ دعا کرے انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی جو شخص دعا کے آغاز میں یا مجیبو گیارہ مرتبہ پڑھ لے اور دعا مانگنے کے بعد بھی گیارہ مرتبہ اس اسم کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے اگر تم ہارنے سے نہیں ڈرتے تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے غصہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر اس کی سمت راستے کی طرف کر دی جائے جو آنسو پی لیے جائیں وہ آنسو زہر سے بھی کم نہیں ہوتے ساری زندنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مکڑی کا جال اگر یکچہ ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جگڑ سکتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے میں مسجد نبی میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اس رات چودویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا چنانچہ جب نیچے دیکھتا تو مجھے عرب کا چاند نظر آتا جب اوپر دیکھتا تو مجھے آسمان کا چاند نظر آتا فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا کبھی میں محبوب کے چہرے انور کی طرف دیکھتا کبھی میں چاند کو دیکھتا اور پھر سوچتا کہ عرب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند بلاخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اے آسمان کے چاند تو بڑا خوبصورت سہی ترے حسن کا دنیا کے اندر بڑا چرچہ ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ جو حسن و جمال میرے آقا کے چہرے انور پر ہے وہ حسن و جمال تیرے پاس بھی نہیں پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقا موسیقا